الحمدللہ الحمدللہ السلام علی عبادتو اللہین استفاق اللہ وعیم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنَا زَّلْنَا الزِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ وقالا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلنا وقالا تعالی وَالَّذِينَ يَقُونُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَ ازْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِن وَاجْعَلْنَا مِنْ مُتَّقِينَ إِنَامًا ہمارے لائق احترام حضرت مولانا سیجد حارف الدین صاحب سجل شعبہِ تجوید جامعہ اشاعت امیم اکنکوان اور اسٹیج پہ تشریف فرماؤ علماء کرام حفاظِ کرام اور میرے بزرگو بھائیو اور میری افت نشیم آؤ بہنو عزیز طلبہ اور طالبات یہ تعلیبات اور طلبہ کا آج جیت کا دن ہے خوشی کا دن ہے آج ان کے سانانہ احلاس میں وہ صبح سے مصروف ہیں مصابقے میں بیٹھے اور جلسے میں بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ان کی تعلیم کو اور تربیت کو ان کے مہباب کی اور اساتذہ کی نجات کا ذریعہ بنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں امید رکھوں کہ اللہ میری مغفرت لیکن ایک خالی آئی فردین صاحب ایسا کوئی شاگر قیامت کے دن میری مغفرت کا سامان بن جائے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ ابراہیم بلیعوی رحمت اللہ علیہ کے شاگر لیکن اللہ ابراہیم بلیعوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگر سے بہت اور ان سے قلاب کا داس ہمارا دین تو ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے لئے بائی سے نجات بنا میں یہ بڑی مسررت اور خوشی اور شادمانی کہ میں لیس پرچیس سال کے بعد ہمارے بیلے حاجی صلیم صاحب کی دعوت پر اور یہاں جانے مزید میں بہت قدیم ہمارا تیس پرچیس صاحب مولانا صلیم صاحب اس کے زندگیس مدیم مکتب چلتا ہے اس کے میں آنا ہوا تھا اور آج مفتی محسین صاحب نے ایسا اسرار کیا کہ میں نے اپنی بیواری سے حیدرباد کا اور نیزان بات کا پرگرام کینجل کیا لیکن آپ کے سیونہ والوں کی کشش نے آتے کھنچ لائی میرے آنے کو اور آپ کے بیٹھنے کو عطا قلوب فرمائے میں عز کریمہ کے جیسے حضرت ملاء نے برمایا کہ اولاد ہمارے لئے بڑی نعمت ہیں اولاد ہماری تمناوں کا مرکز ہیں اولاد ہماری عارضوں کا مہور ہیں اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے اولاد یہ اگر ہم نے صحیح تعلیم و تربیت کی یہ مرنے کے بعد سواد جاریہ ہوں اور اگر اولاد کی ہم نے صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تو عزاد جاریہ بھی بن سکتے اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام کے باقی رکھنے کا ذریعہ کہ آپ کس کے بیتے ہیں ماہرین پیدا کرتے ہیں وہ تو فرضے پھایا ہے لیکن مقاتل میں صبح اور شام کی یہ تعلیم فرضے آئے یہ فرضے آئے تو پورا کر رہے ہیں جو ضروریات زندگی کے عبادات معاملات معاشرت عقائد اور اخلاق کے ہیں یہ باتیں ان مقاتل میں سکھانا ضروری ہے بڑے ہونے کے بعد یہ کسی مدل سے ملی جاتے ہیں یہ کل دین کی کائنات ان کی زندگی بر یہ ہی رہتی ہے اس لیے میں تو یہ مہیں پرسو میرے مدل سے فضائمہ میں تقریر کرتے میں نے عرض کیا کہ میں پورے مہاراشتہ میں بھونتا ہوں لیکن ہمارے نوجوان علماء جو آپ بڑے بھی ہو رہے دوستے ان کی بڑی قربانیاں خدا جی قسم تین تین ہزار روپیے میں دہائی دہائی ہزار روپیے میں ہم کے شہر میں نہیں پورے مہارا شہر میں نے دیکھا کہ سائیکل پر جا کر مقاطب پڑھا رہا تو میری گاڑی وہاں رکھ گئی آت کے مکھیڑ پر بارہ گونے بارہ وجہ رات میں شاگر کو معلوم ہوا تو وہ آئے اور تین مہین تک ہن بھئی زیادت کی انہوں نے بات بات بتائیا کہ ہم روز آنا مجھ یہ سے نالے موٹر سائیکل پہ جا کر مقت پڑھاتے ہیں پھر واپس آئے کسی کسی خربانیا ان نجوان علماء کی حضرت مولانا اسرار الحق صحاب رحمت اللہ نے ممبر پارلیمنٹ تھے وہ ہمارے دل سے کاشی سنون نے آئے تو انہوں نے کذیب بات دی فرمایا کہ مجھے چکا گا کے پہاڑیوں پہ جانا ہو اور پہاڑیوں پہ جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا نیچے سے رسی کا جھولہ چھوڑا جاتا تھا اس کو میں بیٹھ کر اوپر گیتے جا اور جو میں اوپر پہنچا آبادی میں تو دیکھا کہ بچے اتنے غریب ہیں کہ ان کے اوپر کے حصے لڑکوں کے کپڑا نہیں اور اس سے بڑی بات اس نے مجھے رولا دیا کہ ان کے جو اسٹال دارلوم دیون ادار ہند کے بارے وہ بھی ایک نمگی بندی ہے اور توپی پہنے میں اوپر بدن پہ کپڑا نہیں اور قرآن پڑا رہے میں نے سوچا یہ کہیں کا محدد بن جاتے اس کے بڑے ادارے کے پارے مفسر بن جاتے اور میں چاہت خضار چمل ان کی قربان لیکن سوچا کہ یہ جائز نہیں ہے ان کی بڑھ یہ مقاتی جو پڑھانے والے علمہ اگر اخلاق کے ساتھ پڑھا رہے خدا کی قصد بقاری پڑھانے والے برابر اس سے جاتا ہے میں پچھتر چھتر میں مشکات پڑھاتا تھا اور ایک مقتب میں جو ہے ملزی میں امامت کرتا تھا شیئر کا حکوم تاظر بڑا مسئلہ صاحب رفت اللہ لے کہ امامت کرنا اس جاہلوں کا کام یہ رحمہ کا کام اس سے تدبیر اولہ ہماری محفوظ رہتی اور مقتدیوں کی باتوں حضر کا بدلہ جنمت ہے اور مسائل کشتے اس سے آدمی کے علم اضافہ ہوتا ہے تو میں نے مشکات اور تفسیر کا سبق دیا مالا اپرہ ایفان مطاب موکن مدرسے میں میری تفسیر کے سبق میں بیٹھے اور مزاہ کہا سورہ کہے پڑھا رہا ہے کہ نسیم اگر ایسے کھلا تھا شروع ہوا تھا وہاں میری مسجد تھی میں 60 روپے پہ محمد کرتا تھا شاید کے بنے سے اور پیتاریش سال تک کیا پنج وقت آ یہ ساری چیزیں پیش آتی ہوسی تو گوریا نہیں تھا نیچے بیٹھ کے میں پڑھانا آتی تو حضر کب آئے وہ گارٹن میں جانے کے لیے اسر پڑھنے کے لیے وہ میرے سر پہ کھڑ رہے ہیں چار پانچ گہرے ہو ہیں جیسے آتھ موطاتی کا حال سخت اتنے وسائل بھی نہیں تھے اب تو نورانی تھائی الحمد اللہ یہاں نہیں ارگو پڑھائے آرہ ہے تو مجھے دیکھ آتی کھڑے میں لگر گر نہیں بیٹھ تو تم نے قرآن بیٹھ کے پڑھ آرے زمین پر سو سو بچوں کو یہ تمہارے قرآن اور حدیث پرانے سے زیادہ سوا بیٹھ کر اللہ جزائے کر محسن صاحب کو کہ یہاں ایک پہلے سے جانے مرزی وقت تک دی اتنے اور بچے پڑھ نے بھی حصہ دیا تین تین علماء انہیں سے تشریف لا کر انہوں میں دی اور انہیں 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 مصادقے میں شریک رہے اللہ انہیں جزائے کر دے تو میں یہ چاہے ارزد کر رہا تھا کہ اولاد بڑی نعم اور اللہ نے ان ماباب کی تعریف فرمائی سور پرطان کے آخری آیت میں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حولنا من ازواجنا وزمیاتنا فرات اعلوم واجعلنا لگتقین امام کہ اللہ ہمارے بی بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک کا سامان بنا دے اور ایسے نیت لوگوں کا سردار پیشوہ امام بڑا بڑا یہ مقصود ہے اللہ رب العزت تو اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور تعلیم و تربیت میں سب سے قرآن کریم کی تعلیم و دیں بچوں کو ان کو نادرہ آئے ان کو ضروری علم آئے ان کو کچھ حدیث یاد چہل حدیث چالیس حدیث سے یاد کریں گے تو علماء کے ساتھ ان کے حجروں کا تو استاد کا اور موتی ساتھ تک کی مقام سمجھ یہ حضور کی حجر میں اپنے طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں وقت کم ہے اس لئے مختصر عرض کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا کہ انسان جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے نیک عمال کا سواق بند ہو جاتا ہے ستم ہو جاتا ہے منطقے ہو جاتا ہے اللہ بن سلاس مقر تین عمل ایسے ہیں جو اس کا سواق برابر مرنے والے کو مرہون کو ملتا رہتا ہے صدقت جاریہ سواق جاریہ کا کام کر مسجد بنا دی مدرس بنا لیا لوگوں نے پانی کا انتظام کر دیا جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے جاری کرنے والے کو برابر اس کے قبر میں سواق ملتا ہے اور فرمایا اولد صالح یا دعوذہ یا اسی نیک اولاد چھوڑ کے مرا جو اس کے لیے دعائے مفرد کرتی ہے اور کہتی ہے رب رب حم ما کمان رب یانی تذیرہ کہ اللہ میرے ماباب پر ترہم فرما بڑی مشکل سے انہیں پالا پس ماباب کا فرض ماباب کے زمین اولاد کے چار پہ پہ بہ حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے نیک ما کا عزت حق کرے آپ کی بیوی لی ہو یہ آپ کا آپ نہیں ہے آپ کی اولاد کہ حق کیوں ما نیک ہو گی تو اس کے گود میں پھلنے والی اولاد بھی نیک ہو آج کیوں نہیں کہ دا حق مہین رحمت اللہ لے حضرت نظام الدین علیاء رحمت اللہ لے حضرت مولانا علیاء رحمت اللہ لے حضرت مولانا قاسم نام اولیاء رحمت اللہ لے حضرت مولانا محمد مومیر رحمت اللہ لے مولانا علیویہ رحمت اللہ لے ان کی ہسٹری تاریخ پڑھو ان کی ماں نے بغیر وضو کے ضرور نہیں چلایا اور ہماری بہنوں پر ہم نے اتنے ظلم کیا سلیم صاحب آپ کے سینہ میں نہیں ہمارے شہر اور اگر آپ بتا کیا ان کو پہلے لو بھلے وائٹ ڈبل آ کے دیا تھے آپ کو رنگی پی آ کے دی جائے ناج گاما بھی ہو رہا ہے اور دوسر بھی بھلا رہی ہیں بچہ چلنے لگا تو وہ بھی ناج نہیں لگ ہے ہمارے استاز محمد حضرت قاری تیب صاحب حضرت لاؤل اور لڑکے موپائن دیکھ رہے بندی کریں لاؤل سے ماہ بھی مدلتا ماہ مدلتا خدا کی قسم ماہ نماز پڑتی ہے تو سوال سال دیر سال کا بچہ ہوندہ سجدے پہل جاتے ہے یہ ماہ محمد مجھے مفتی عمال آنہ حریف ساتھ پرمائے بات نماز ہی ہوگا اولاد سجد کرتی ہے بس ان کو جانے کے لئے تو ہم ہماری بیٹیوں بہرہ حق ہی ہے کہ ماہ نیک اور ماہ ہی نیک ہونا اس لئے اسلام میں لیڈی اس پست تاریس صاحب سے ماں بھی کہ ارے اسلام نہ آیا پہلے کسی مرد نہیں پہلے عورت نے اسلام پہلے حضرت قدیدہ تبرہ نہیں مان رہا پہلے مال بھی کسی مرد نے اسلام کے خاطر سج نہیں کیا مال بھی پہلے عورت نے سج کیا سج سے پہلے حضرت قدیدہ تبرہ نے تاری مال لگا دیا لیکن اسلام کے تک چھو مال کی بات جان بہت عظیم شان چیز جان کی قربانی بھی میں کسی مبرل دی جان شہادت کسی مبرل ہو دی کیا سب سب پہلے شہید بنے والی وہ خاتم تھے سہن ایک تعوان ہے ابو جہل لئی نے حضرت عمار میں سے غریب نوجوان صحابی کو بلایا ان کو فی پھر نہیں لگا اس سکم در کا سکم ختم نہیں ہوا ان کے بولا با یاسی کو بلایا ان کو بھار نے لگا اس پر بھی اس کا سکم ختم نہیں ہوا اور ضرور دھانے لگا ان کی بوڑی ماں کو بلایا حضرت سمی کو بلایا اور نیزہ چکال کر ان کے پیٹ پہ دھوک دیا وہ سہنے کامہ میں خون کا فوار نکل پڑے اور انہوں نیچے جان شہادت نوش کرتے ہوئے اللہ کو پیاری ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ وآل یہ منظر دیکھا تو فرمایا اسپیرو اسپیرو یا آلی یاسیر یاسیر کے خاندام کیوں لوگوں سبر کرو سبر کرو اور بات میں جو چیز میں ہے آپ اور دو دعا چوئی دوسر دن سہن کعبہ میں باجمات نماز ہونے لگی حضور کے ساتھ لات پر بیچینی میں بزرا کہ کیا ظلم اللہ احمد اللہ احمد احمد عمر بن حشان عمر خطاب فارغ آزم کے اسلام لاتے جو صحابہ نے دار ارخم میں دور دار نار اللہ اکبر لگا کہ واضی موکہ گوند اٹھی اور کہا یہ چھپ چھپ دار ارخم میں نماز دے ہوں گی آؤ میرے ساتھ سہن کعبہ میں آؤ اور کہا مشرقین سے تم نے جو اپنی بیوی کو بیعہ کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو یقین کرنا چاہتا آؤ ہم کو نماز چرو کبھ اللہ یہ سوزنیر کے قرباری تھی جاتے عورت کہا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی ہم تو یہ موسیقی ہے یہ ماؤں کا کتار ہے یہ شہادت گئے ارپت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گئے ارپت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں پہلا حق یہ ہے اولاد کا مانی دوسرا حق یہ ہے کہ آپ ان کا نام اچھا ہے یہ حق اچھا عزا کر رہے ہے میں تو پہلے کنام ایسے نام بکتے تھے کہ گھونے بھی کلمان تھے سانو پترو ایسے ہم معاہولی جاتے تھے سیجن پر اور انٹرنیٹ میں دیکھ کر عیسی جو کے نام رکھ گئے علی ایزا دیکھ کے نام کوئی معنی نہیں علی حضرت علی کا نام ہے زیو ڈیل لگا کے اس کو عیسائی بنالی ہے علماء اگرام سے پوچھو مرتی مرسی سے پوچھو مولانا سلیم سے پوچھو یہ نولوہ سب سے پیارے نام اللہ کے منصوب کی جاتے عبدالللہ عبدالرحمن اس کے بعد انبیاء کے نام اس کے بعد صحابہ کے نام صحابی کے نام اور تیسرا بڑا حق جس نے حصے اور آپ سے گلتائی ہو رہی ہے لیکن یہ سرپرد بچوں کے مبارک بات کے مستحض ہے کہ یہ گلتائی نہیں کرو مبارک بات کے مستحض پانچ پانچ ساتھ ازا کی فیادت کر بچ مدر سے کوئی یہاں تک پہنچ آیا اللہ ان کے جزائے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کی بہدرین اسلامی تعلیم و ترگیت ہمارے پاس تعلیم و ترگیت بیٹا بڑا ہوا چان سال تھا تو انہی میٹلیم پاس ہوا تو اس کو قائدہ نہیں ہو رہا ہے یہاں الخیریہ بلکہ محمد میں ایک اتارہ ہے حادن موضو والا صاحب وہاں باروی میں جب بچے فسٹ آتے تھے غریب رہتے تھے ان کو وظیفہ دیکھ آگے پڑھاتے مگر انٹلوی دیتے انٹلوی مجھے کہ نماز خوددھاڑی نمازی وہ نے اتنی نہیں کر سکھا مجھے نمازی جانا تھا وہ اتنی ہاتھ ہو جب وہ انہوں نے کہا یہ تو ایسا ہوگا کہ چھے چھوٹ کا گھو پہلوان اور پڑھا آئیسا خانی روح نکل گئی دیل کا نکل جانا ایسا ہے جیسے روح کا نکل جانا ہے اس کے اتنے بڑے بڑے ڈن اتنے بڑے موٹے بڑے پہر کچھ کام ہوگی لیکن بچہ سمجدار ذہین تھا مولاد نے کتاب دیا حرم صاحب جن کو کہ بیٹا ایک مہینے کے بعد آنا ہمیں ان کے ہاں لیں گے پھر روح اس نے صرف نماز یاد کی ملتی وہ دن اس کل نہیں آ تو برابر جاتے بار یہاں پچاس روپے دنے کو جان براتا وہاں دو دو سو روپے ہمار پر بھرتے بلت سیرون الحیات الدنیا والآخر تخیر موان بچے سمجھتے کہ ماباب کے نظر میں دنیا ہے بھائی یہ بچہ تمہارے لئے دعائے مقفل کرے اور تیسری چیز جس کا سواب ملتا مرنے کے بعد وہ ہے ایسا علم کا سلسلہ دون کر گیا کہ چراغ سے چراغ جل رہے جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا پہلے استاد کو بھی سواب ملے گا اور بعد کے لوگوں کے سواب میں کمی نہیں کیوں کہ جو اچھا طریقہ جاری کر جائے جتے لوگ چلیں گے ان کو اتنا ہی سواب پہلے والے کو ملے گا بار والوں کے سواب میں کمی نہیں تو تیسرا حق کیا ہے بہترین تعلیم تعلیہ ہے ایسے پاک سن میں پیدا سی آلیس سا تیمیزی تاریل ہوں اس میں ایک حدیث بڑی پیاری میں پسند آئی کہ مَا نَحَلَ عَالِدٌ نِبَلَدِهِ خَهْرٌ مِنْ عَدَسِنْ حَسَنْ اور ایک روایت مِنْ نِحْلَةِ الْعَلِلْ کہ کسی باپ نے اپنی اولاد تو بہترین تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی گفت اور توقع نہیں سب سے بڑا توقع اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت خدا کی قسم بسم اللہ بھی پہلے گی ایک خلاس کے ساتھ تو باپ کی محفر ہو جائے میں ایک واقعہ سنا کے بات تک کرتا ہوں کہ مُتیس صاحب مداری پر حق کر رہے ہیں ایسا تنیو وقت صلح ملی اور ملی شاہ دے تو آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے مگر ایک بری خسلت اس کی نہیں چھوٹی گناہ ہوتی کہ وہ شراب پیتا شراب امو خبائص ساری برائیوں کی جگہ جیسے جنگ کی بری باریوں میں کیمر اور گھمن سب سے بڑی بیماری جو ساری خراب یاں پیدا کرتے ایسی ظاہری برائیوں میں شراب امو خبائص تو وہاں سے گناہ ہوتے ہیں جب اس کا اتقال ہوا تو حضرت عیسی کا اس کے مدار پہ سے قبر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ امت ہی ہے لیکن عذاب الہی ہو رہا ہے چار سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد مہاں سے پھر گزر ہوا تو بیتا کے جنگت کی ہوت ہوا ہی وہ ہی کھڑے ہوگے آسمان کے طرح رکھ کر کہا الہی یہ معجرہ کیا ہے مدبولا عیسی بھی نہیں ہے یہ تو وہی قبر ہے کہ چار پانچ سال پہلے عذاب ہو رہا تھا اور آپ موقوف ہو کر جنت کی تجوہ آ رہی ہے فرما اللہ نے مہی بھیجی عیسی یہ وہی خبر تم بھولے نہیں یہ اس کی وجہ سے عذاب خبر ہو رہا تھا لیکن جب وہ انتقائی کیا تو اس کا شیرخار دودھ پیتا بچہ اس کی ماں کے گون میں تھا بیوی کی گون میں تھا جب وہ چار سال کا ہوا تو ماں نے سوچا باپ تو اللہ کا علم نہیں تھا اس لئے روز بنا کرتے ہوئے دنیا سے کرام یہ سوچ کر وہاں جو مقتب تھا ماں بٹھائی اور بسم اللہ تو پہلے سی پڑی جاتی ہے اب خالی صاحب مبصر بھی ہے بسم اللہ بہت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ معصوم بچہ تو لی زبان میں پڑھنے لگ بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع کرتا ہوں سال اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اے عیسیٰ ہم کو شرعب آئی کہ جس کا معصوم بچہ ہم کو اپنی معصوم دیوان میں بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے آلہ کہیں اس کے باپ کو کیسے دور میں عذاب کیوں ہم نے عذاب محبوب کرتے تو یہ بچوں کا سکھا دینا ان کو بخالی جانے والا بھی بسم اللہ پڑھنا بھی محفرت کا سامان بن سکتا اور تمہارا یہاں بیٹھنا بھی ہمارے لئے محفرت کا سامان دیکھو ان مدارس کو چلاو اللہ میں نے کہا میں نے دنیا دیکھ کر آیا اگر یہ مقاطم نہ رہے تو دین باقی رہے تمہارے لئے بھی محفرت کا سامان میں بیٹھنے کو بھی اللہ کا خیام کے دن رہنگے کہ تمہیں اٹھارہ بچیوں اور بچوں کی ناظرہ قرآن پاک پر حوصلہ زائی کے لئے آدھی رات تک بچے جاؤ تمہاری محفرت کر دیا کہ سکتے کہ رحمت حق بہان عمید رحمت حق بہان عمید اللہ بہان دھونتے میں ایک بات کہ بات ختم کرتا ہوں آپ لوگ علماء تو سب جانتے ہیں کہ میں جگہ عباب السلاة کے آخر میں حجیب مسئلہ بہا میں آپ لوگ بتا دوں اس سے مجھے امید بہتی ہے کہ کوئی بات محفرت کر سکتے ہمارے بیٹھنے پر ہی محفرت کر سکتے امام میں تیرے میں لکھا کہ جب امام رکو میں چلے جاتا ہے تو لوگ وضو کرنے والے جام مجید ہو کہ کوئی مجید ہو ہر جگہ تیزی سے وضو کرتے امام صاحب رکو میں دور بھگا کہ رکو رکو مل جائے اور رکو مل گیا تو رکا کی جن دی حال کہ منع کیا دور اللہ کے رسول نے کہ نماز کو دور دور بت آو وقار کے ساتھ چلتے آو جو مل گئے امام کے پیچھ پڑھ لو جھ چھوٹ گئے اس کو پڑھ کر لو لیکن لوگ کیا کرتے جیسی امام صاحب پہ ہمارے پہ بھی جان میں دور لگاتے پرے برے برے امام صاحب بھی بہت شاہر جیسی کے دوسری بہت میں کھڑا نہ ہو امام ترمیز نے فرمائی یہ غلط رکو نہیں گلا رکاٹ نہیں بھی لیکن امام کے ساتھ دو سجدہ بھی مل جائے یا ایک سجدہ بھی مل جائے اس کو معمولی سمجھو وہ ہو سکتا ہے وہ ایک سجدہ کی وجہ سے تمہاری مقبل مل ایک سجدہ جسے تم گرام سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا آدمی کو لگار اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے ان علماء کی ہمارے تمام مساضر کے جو حکم تھے ان کی حدمت کو اور ان حالی تو ہمارے قاری صاحب کی دور براز تو تشریف خریب خریب ہے زیادہ دور بھی نہیں تک حالی صاحب دور سے آئے ان مزرگوں کی آمد کو ان بچوں کے سخوا سے بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے ان کا نیک نسیبہ فرمائے ان کو اپنے ماں باپ کے لیے اور آنکھوں کی چھنڈر کا سامان بنائے اپنے اسادرگ کی لیے اپنے گورو کی نجات کا سامان بنائے آمین وآخر دامان حمد اللہ ترد